تو میں نے ارز کی اگر آج بھی موجود ہیں اولیاء اللہ اور قیامت تک کوئی زمانہ ان سے خالی یادرکی یہ حدیث پاک سے ثابت ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری امت کا کوئی زمانہ اولیاء اللہ سے خالی نہیں ہوگا عباد اللہ سے اللہ کے مکرب بندوں سے خالی نہیں ہوگا اور جب خالی ہوگا تب قیامت آ جائے تو قیامت تک ہر دور میں اللہ کے مکرب بندے اور اولیاء و صلحہ موجود ہیں اور حضور داتا گنجبخش علی حجویری رضی اللہ عنہ نے تقسیم کی ہے مدارش کی بہت سی اقسام ہیں اولیاء اللہ کی بہت سی اقسام ہیں اولیاء اللہ کی ان میں سے ایک قسم حضرت میں حضور داتا گنجبخش علی حجویری رضی اللہ عنہ ان کا عرص مبارک ہے تو جو تقسیم انہوں نے چند مدارش کی بیان کی ہے وہ ارز کرتا مختلف اولیاء کرام نے مختلف تقسیمات بیان کی جدہ جدہ دائرے بیان کی ہیں چند ایک جن کا ذکر حضور داتا صاحب نے کیا وہ بیان کرتا فرماتے ہیں تین سو تو ہر زمانے میں اخیار ہوتے ہیں کتنے؟ اخیار اور بعض اولیاء کرام نے چار ہزار بیان کیے بعض انہیں آٹھ ہزار بیان کی یہ اولیاء اللہ کا ایک طبقہ ہے ان کی تعریف پہچان جدہ بیان کی گئی تو صاف ظاہر ہے یہ جب مختلف عدد بیان کیے گئے ان کا آپس میں ٹکڑاؤ نہیں ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان کے اندر بھی مختلف درجے ہوں کوئی پہلے درجے کے اخیار ہوں دوسرے درجے کے اخیار ہوں دگر اولیاء اللہ نے درجوں کے اعتبار سے ان کے انوان لکب جدہ رکھ دیئے ہو کسی نے جدہ رکھ دیئے ہو یہ انوان جدہ جدہ ہوں انوان احادیث سے ثابت نہیں ہے انوان اولیاء یہ ڈیزگنیشن ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں ڈیزگنیشن جیسے آپ رکھتے ہیں کوئی وزیر آزم ہے کوئی وزیر اعلیٰ ہے کوئی وزیر ہے وزیر مملکت ہے کوئی گورنر ہے کوئی چیف سیکریٹری ہے کوئی سیکریٹری ہے کوئی ڈیپٹی سیکریٹری ہے کوئی سیکشن آفیسر ہے کوئی ڈائریکٹر ہے کوئی سسٹن ڈائریکٹر یہ مختلف گریڈز ہیں اسائنمنٹس ہیں اولیاء اللہ میں بھی مختلف عنوان ہوتے ہیں علقاب ہوتے ہیں کیپشنز ہوتے ہیں ڈیزگیلیشنز ہوتے ہیں تو حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ تین سو اولیاء کی جماعت اخیار کہلاتی چالیس اولیاء اللہ کی جماعت ان کے علاوہ ان سے اوپر ہوتی وہ عبدال کہلاتے ہیں اور حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے حدیث آپ نے فرمایا قیامت تک ہر زمانے میں میری عمت میں چالیس عبدال موجود رہیں گے ہر زمانے میں چالیس عبدال موجود رہیں گے اب عبدال کی اپنی جگہ تعریف ہے اس کا واحد ہے بدیل واحد کیا ہے تو بدیل کی جمع ہے عبدال اب بدیل کا معنی ہے وہ جو بدلتا رہے وہ جو اب اس کی کئی تعریفیں کی گئیں بعض اولیاء اللہ نے کہا کہ بدلنے سے مراد وہ جو اپنے قیام کی جگہ بدلتا رہے کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں کبھی وہاں وہ جو ہمیشہ سفر پر رہے مقیم نہ رہے کسی نے کہا وہ جو اپنی حالتیں بدلتا رہے کسی نے کہا وہ جس کے مقامات ہمیشہ بدلتے رہیں احوال بدلتے رہیں الغرض مختلف تعریفات بیانے تو چالیس آپ نے فرمایا عبدال کی جماعت اس کے بعد آپ نے فرمایا سات اولیاء اللہ کی وہ جماعت چالیس کے بعد اوپر یہ وہ ہیں جو اوتاد کہلاتے ہیں ان کے بعد پھر چار ایسے ہیں جو اولیاء اللہ کی جماعت جو نوکواں کہلاتے ہیں پھر ان میں سے تین ایسے ہیں جو اکتاب ہوتے ہیں ان کے اور نام بھی دیئے قطب ارشاد بھی کہا پھر ان میں سے ایک وہ ہوتا ہے جو قطب ہوتا ہے وہ قطب مدار بھی ہوتا ہے اسی کو غوث بھی کہتے ہیں تو فرق کے ساتھ اور اختلاف کے ساتھ جو میں نے بیان کیا اس سے ہٹ کر بھی مختلف عدد بیان کیے گئے مگر کوئی زمانہ یاد رکھ لی ہے اور یا اللہ سے خالی نہیں ہوتا تو میں نے ارز کیا کہ یہ اخفا کیوں ہوتا ہے